تیلی ویژن پروگرامز ازل سے زبا کیے ہوئے برے جس کا نام عبدالعباد قائم ہے اور جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکنے کو ہے اور ہر ایک زبان اقرار کرنے کو کہ یسو مسیح خداوند ہے وہ جو ازل سے عبد تک خدا محمود ہے آج پھر آپ تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے اس خوبصورت اور ببرکت وقت کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پھر آپ کے ساتھ مل کر ہماری سکائپ آئی ڈی پر کی جانے والی پرستش کے وسیلہ سے دعاوں کے وسیلہ سے میٹنگ کے پریزائید کیے جانے کے وسیلہ سے میں برکت پایا ہوں اور اب آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پانے کے لیے تیار ہوں اور جیسے آپ روحانی طور پر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں میں بھی آپ کی طرح محسوس کرتا ہوں اور ایک ہی ہے جو اپنے کلام کے بھیدوں اور مکاشفات کو کھولتا اور ہماری تشنا لب زندگی کو اور روحوں کو سیر اور اسودہ کرتا ہے وہ پاک روح ہے اور میری اور آپ سب کی ضرورت سے بخوبی واقف ہے آج کے دن ہم اہد افیق میں سے انبیاء اکبر میں سے دانیل نبی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت ہم سات باب میں ہیں اور اس باب میں چار مختلف حیوانات کو پیش کیا گیا اور ہر حیوان کے پیچھے خاص سبق ہے اور میں اس سے پہلے یہ بتا چکا ہوں متعدد بار کہ یہ دانیل کی رویائیں ہیں سات باب سے بارہ باب تک اور ان رویاؤں میں یہ چار حیوان چار مختلف بادشاہتوں کو پیش کرتے ہیں ہم اس کے بعد بھی ان ہی آیات کو خوب کھلتا ہوا دیکھیں گے اور اور بہتر طریقہ سے ان صداقتوں کو جان پائیں گے اس سے پہلے ہم نے بابر شیر کی باب دیکھا جس کو اقاب کے سے دو پر دیے گئے تھے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ بابل کی سلطنت جس کا حکمران نبوکت نظر بادشاہ تھا یہ اس کو پیش کرتا ہے دوسرے ہیوان کی بابت ہم نے بات کی تھی اور وہ تھا ریچ اور ہم نے سیکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ یہ جو ریچ تھا یہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے موں کے دانتوں میں تین پس لیا تھی اور ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مادی اور فارسیوں کی مملکت ہے اور ماہ بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان تین پسلیوں سے مراد کیا ہے آرڈی اس کا ذکر ہم گزری بائبل سٹیڈیز میں کر چکے ہیں وہ بھی تین بادشاہتیں تھیں تین ممالک تھے جن کو مادیوں اور فارسیوں نے فتح کیا ہے آج آپ کے ساتھ ملکر میں دانیل سات باب اور اس کی چھ آیت پر گور کروں گا اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو آپ کھول سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ اپنے ذہن اپنے کان اور اپنے دل کھول لیں تاکہ خداون آج پھر پاک روح کی قدرت سے ان بھیدوں کو ہم پر ایان فروائے تو میں آپ کی خدمت میں دانیل سات کی چھے تلاوت کرتا ہوں جہاں لکھا ہے پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور ہیوان تیندوے کی مانند اٹھا اس کی پیت پر پرندے کے سے چار بازو تھے اور اس ہیوان کے چار سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی گور فرمائیے گا بزرگ دانیل یہ کہتے ہیں کہ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہیوان ہے وہ تیندوے کی مانند اٹھا جس کی جس کی کمر پر پیت پر جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں اس کے پر تھے لیکن عام طور پر میں نے اور آپ نے پرندے کے دو ہی پر دیکھے ہیں لیکن چونکہ یہ رویا تھی اس لیے اس رویا میں یہ ذکر آیا کہ میں نے چار پر دیکھے چار بازو دیکھے بازو سے مراد چار پر اور پھر وہ ہیوان ایسا تھا جس کے سر بھی چار ہی تھے اور اس ہیوان کو سلطنت دی گئی ہے اب اس بھید کو میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھولنا چاہتا ہوں لفظ تیندوہ یہ انتہائی قدیم اور پرانا لفظ ہے اور جب میں انگریزی کی بائبل کو کھول کر پڑھتا ہوں یا کومنٹریز یعنی تفاصیل پڑھتا ہوں تو پھر میرے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ تیندوے سے کیا مراد لیں گے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تیندوہ کیا ہوتا ہے تو آپ کی آجواب دیں گے مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن جب تفسیر میں نے دیکھی تو پتا چلا کہ اصل میں جو تیندوہ ہے یہ چیتے کو پیش کرتا ہے چیتا جو شیر کی ہی ایک قسم ہے لیکن اس کے بدن پر سپارٹس ہوتے ہیں یعنی دھبے اور داگ ہوتے ہیں جتنے بھی ہیوانات خواہ وہ ببر شیر تھا خواہ وہ ریچ تھا یا خواہ اب ہم اس چیتے کو یعنی تیندوے کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور کو دیکھیں گے آج نہیں یہ سارے ہی اپنی جگہ پر بڑے حابتناک اور بڑے زبردست قسم کے طاقتور قسم کے جانور ہیں اور ہر ایک ایک مختلف انداز سے کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ چار ہیوانات چار مختلف بادشاہتوں کو سلطنتوں کو مملکتوں کو پیش کرتے ہیں بادشاہوں کو نہیں مملکتوں کو اور سلطنتوں کو اب جو تیندوہ یعنی چیتا ہے یہ اپنی برکرفتاری یعنی تیز بھاگنے کے اعتبار سے بہت معروف ہے نمبر دو چیتا جو ہے وہ اچانک سے بھی حملہ کرتا ہے اچانک سے بھی یعنی یہ نہیں کہ وہ پہلے سے کسی کو بتا کر آتا ہے بلکہ اچانک سے حملہ کرتا ہے اور یہاں تک کہ خلافے توقع حملہ کرتا ہے جب شکار کو پتا بھی نہ ہو اور وہ اپنی تیز رفتاری کے سبب سے خوب لمبی چلانگ لگانے کے اعتبار سے برکرفتاری کے اعتبار سے اچانک اور خلافے توقع شکار پر حملہ آور ہونے کے اعتبار سے بہت مشہور ہے اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے اب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ چیتا ہے نمبر دو اس کی پیٹ پر یعنی کمر پر پرندے کے سے چار بازو تھے یہ جو چار بازو ہیں بائی دوے یہ چار پر دو پروں سے بھی پرندہ اڑتا ہی ہے نا لیکن یہ چار پروں کا ہونا سبراد اور زیادہ تیزی سے اڑنے کی طرف اشارہ ہے دو انجن والا بھی جہاز ہوتا ہے چار انجن والا بھی ہوتا ہے یہاں پر دو پروں والے بھی پرندے ہوتے ہیں لیکن لیکن ایسا پرندہ میں نے تو نہیں دیکھا جس کے چار پر ہوں لیکن رویا تھی اور دانییل یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ انتہائی تیز رفتار بھاگنے والا اور اچانک سے خلاف توقع حملہ کرنے والا حیوان ہے جانور ہے نمبر دو بلکہ نمبر تین اس کی بابت لکھا ہے اس ہیوان کے چار سر تھے اس ہیوان کے چار سر تھے مصوروں نے اس طرح کے کئی امیجیز بنائی ہیں ابھی تو نہیں لیکن بعد میں اگر آپ گوگل سرچ میں جا کر دانیل سات کی چھ دیکھیں گے تو شاید آپ کو کوئی امیج مل جائے کہ یہ حیوان کس طرح کا ہو سکتا ہے امیجیز اوریجنل تصویر کی بات نہیں کر رہا ہوں مصوروں نے اپنے خیال سے یہ تصویر بنائی ہے لیکن یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس حیوان کے چار ایک ہی ہوتا ہے اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ چیتا جن باتوں کے اعتبار سے مشہور ہے صاف ظاہر ہے کہ اس کا دماغ بھی ویسے ہی تیز کام کرتا ہوا ہوگا اور ہوتا ہے اور اگر جو چار سر ہوں چار سر تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی سوچ اور کتنی بڑی پلیننگ اور کتنے بڑے اس کے خیالات اور ارادے ہوں گے یہ چار سر اس کی بہت بڑی ہوشیاری اور چالاکی کو پیش کرتے ہیں تو ایک دفعہ پھر غور فرمائیے گا یہ ہیوان بہت تیز رفتار ہے اچانک سے حملہ کرنے والا چار پر ہیں اور دوسری بات اس کے چار سر ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انتہائی ہوشیار اور چالاک جانور یاد کیجئے کہ شیر پھاڑ کھانے کے اعتبار سے معروف ہے ہم اس پر دیکھ چکے ہیں ریچ کچل دینے خراب اٹھیا ناس کرنے کے اعتبار سے بہت معروف ہے اور چیتا اپنے شکار کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کے اعتبار سے معروف ہے بہت برک رفتاری سے وہ چلتا ہے شیر نبوکت نظر کی اس امج کو پیش کرتا ہے اور خاص کر اس امج کے سر کو جو نبوکت نظر اور بابل کی بادشاہی تھی اور اس کے بعد ہم سینے کو دیکھتے ہیں جو چاندی کا تھا اس مورت کا سر کے بعد سینہ اور یہ مادی اور فارسیوں کو پیش کرتا ہے اور ان کو ریچ سے تشبیح دی گئی جو کچل دیتا ہے اور مادیوں اور فارسیوں کی بابت ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ظلم کے اعتبار سے انتہائی معروف اور مشہور تھے اور پھر آج ہم جس ہیوان کی بابت دیکھتے ہیں وہ شیار چاناک برک رفتار وہ موجودہ گریس یعنی یونان کی مملکت کو پیش کرتا ہے جو ان وقتوں میں انتہائی معروف اور بہت بڑی سیریا تک پھیلی ہوئی یورپ اس میں شامل اور ہندوستان جس میں میں اور آپ انیس سو سنتالیس سے پہلے رہے وہاں تک کی اس مملکت کو پیش کرتا ہے کہ وہ کتنی دور دور تک اس وقت یہ جو یونان کی حکومت تھی اور بائی دو اس کو میسے دونیا یعنی مکہ دنیا کی حکومت بھی کہا جاتا ہے یاد رہے کہ یہ جو پیتل ہیں سونا کے بعد چاندی اور پھر اس کے بعد پیتل یہ پیت اور رانو کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ یونان کو پیش کرتا ہے اور اس کے بعد ہم لوہا کی بات کرے گے اور پھر لوہا اور مٹی جو روم کو پیش کرتا ہے یہ خداون نے چاہا تو چوتھے کی بابت ہم دیکھیں گے تاہم دانیل ساتھ کی چھے کے مطابق یہ تین دواء یا 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 چیتا ہے جو ایسا حملہ کرتا ہے جو خطار نہیں جاتا اور بہت برکرفتاری سے چلتا ہے بہت تیز دوڑنے والا ہم اس کی بابت دیکھتے ہیں کہ یہ حیوان جو تیسرا ہے یہ یونان کی حکومت کو پیش کرتا ہے یونان کی سلطنت کو پیش کرتا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ برکرفتاری اور تیزی کس کی طرف اشارہ ہے تو در حقیقت یہ الیکزنڈر دا گریٹ یعنی اسکندر آزم کی بات ہو رہی ہے مسلمان قرآن میں اپنی کتاب میں اس کو ذل کرنین کے نام سے جانتے لیکن ورڈ ہسٹری جو ہے دنیا کی تاریخ وہ بتاتی ہے کہ اسکندر آزم میسیدونین یا گریگ کا تھا کیونکہ اس وقت یہ ایک ہی تھے یعنی یونان آپ اندازہ کیجئے کہ اسکندر آزم کتنا تیز اور ہوشیار تھا کہ اٹھائیس سال کی عمر میں میں نے آپ کو بتایا کہ پورا یورپ اور ایون ترکی اور ایران اور پورا ایشیا ہندوستان جو اس میں شامل ہے اس سب کو وہ فتح کر لیتا ہے میں یوں کہوں گا کہ یہ جو پریزنٹ موجودہ مارڈرن ورڈ ہے جو دنیا ہے یہ اس سب کو اس نے اتنی ساری عمر میں فتح کیا اور شاید تینتیس سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلا گیا یہ معمودی بات نہیں ہے کتنی زیادہ اس کے پاس حکمت تھی دانائی تھی سمجھ تھی کتنا ہوشیار اور چالاک کہ اس نے چند برسوں میں اس دنیا کو مفتو کر لیا اور خود فاتح کی حسیت سے ٹھہرا اور اقوام عالم کی تاریخ میں کوئی اور ایسا شخص ہمیں ملتا نہیں ہے جس نے ہندوستان تک کے ممالک کو فتح کیا ہو اور خود وہ فاتح ٹھہرا ہوا ہو لیکن اس ہیوان کے پر اس کی تیزی اور جلدی سے اس پوری دنیا کو جو آج کی مارڈرن ورڈ ہے اس کو فتح کرنے کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ جو چار سر ہیں یہ ہاں ہوشیاری اور چالاکی کو پیش کرتے تو ہیں لیکن جب اس کندر اعظم اپنی عمر کو پہنچ کر مر گیا تو اس کے بعد اس کے چار ایسے جنرلز تھے لیڈرز تھے جنہوں نے یونان کی سلطنت کو چار مختلف حصص میں منقسم کر دیا اور یہ چاروں لیڈرز ان چار مختلف حصص کے رہنماء اور لیڈر تھہرے ان میں سے ایک کا نام کیسینڈر تھا دوسرے کا نام لسیمہ خص تھا اور تیسرے کا نام لوکیس تھا اور چوتھے کا نام پٹول میں تھا اور میرے خیال میں پٹول میں اور سلوکس کا نام ہم اکثر سنتے ہی چلے آ رہے یہ اسکندر اعظم کے بڑے لیڈر تھے اور یہ چار سر یونان کی منتسم سلطنت اور اس کے لیڈر کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی ان بادشاہتوں ان چار مختلف حیصص کے رہنماء کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بائی دو جب آپ یونان اور گریس میں ہوں اور قدیم کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ کو بہت سری ایسے اشارے اور رشانات اور علامات ملیں گی جو ان باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے وہاں پر ہمیں نظر آتے ہم شکر گزار ہیں بریٹش میوزیم لنڈن کے لیے اور گریس کے مختلف علاقوں کے لیے ایون یورپین ممالک کے کئی کاؤنٹریز میں جہاں انسانی تاریخ کی ہسٹری قوموں کی ہسٹری اور ایون بیبلیکل ہسٹری محفوظ ہے ہم ان ممالک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے تو اب یہ رویا کھل گئی ہے خاص کر اس حیوان کے تعلق سے کہ یہ اسکندر آزم کو پیش کرتا ہے اس حیوان کے چار پر تیزی سے جلدی سے مختلف سلطنتوں کو مفتو کرنے کی طرف اور جو چار سر ہیں یہ اسکندر آزم کے بعد اس کے چار جنرل تھے جنہوں نے چار مختلف سلطنتیں قائم کی اور یہ سلطنتوں کی طرف اشارہ ہے اور میں نے ان جنرل کے نام بھی آپ کو بتائے لیکن ایک بات بڑی اہم ہے اور خاص ہے جو حرف آخر کے طور پر میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ بائبل کا خدا بائبل کا خدا قوموں اور امتوں کی تاریخ نسل انسانی کی تاریخ اور مستقبل تریب میں یا بائید میں کیا ہونے کو ہے وہ اس سب کچھ سے واقف ہے کوئی بھی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہوگا اور خدا اپنے ممسوہوں پر ان بھیدوں کو آیاں کرتا ہے مقاشفات کو کھولتا ہے اپنے خاص بندوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میں کیا کرنے کو ہوں اور اہد اتیق کے انبیاء اور اہد جدید کے رسل اور اہد اتیق کی کتب اور اہد جدید کی کتب اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں اور اوراک بائبل مقدس اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اسی لیے تو زبور ایک سو انتالیس میں کہ ابھی اس زمین کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی وہ جانتا تھا کہ کیا ہوگا جس سبب سے اس نے میری اور آپ کی نجات کا انتظام بنائے عالم سے بیشتر سے کیا ہوا ہے جو دو ہزار سال پہلے مسیح ابن مریم کے وسیدہ سے ظاہر ہوا ہے بائبل کا خدا رہتی دنیا تک جو کچھ ہونے کو ہے سب کچھ جانتا ہے لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اپنے تائیں رکھی ہو اور مجھ پر اور آپ پر ایان نہ کی ہو نا وہ وہ خدا ہے جس نے اپنے زندگی بخش کلام میں اپنے پورے اجنڈے اور اپنے پورے پلین کو بیان کیا ہے کہ what i am going to do in near and far future میں اور آپ اس دور میں خدا کے پلین میں ہے اور خدا کے پلین کے مطابق جو بابل کے ساتھ ہونا تھا وہ ہوا خدا کے پلین کے مطابق جو مادیوں اور فارسیوں کے ساتھ ہونا تھا وہ ہوا اور خدا پلین کے مطابق جو گریس یعنی یونان کے ساتھ ہونا تھا وہ ہوا ہے اور اب ہم بعد میں جب روم کی تاریخ کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ روم کے ساتھ ہونے کو تھا وہ خدا نے آرڈی بیان کیا اور وہ ہوا بھی ہے کہ انسی ایسی بات ہے جو آپ کی ذات اور میری زندگی کی بابت وہ نہیں جانتا خدا سب کچھ جانتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے تیرے خیال میرے خیال نہیں ہے اور تیرے ارادے میرے ارادے نہیں میں ان سے کہیں زیادہ بالہ تر ہو کر تیری بابت سوچتا اور میری اور آپ کی صورت اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے دیلی دیکھتا ہے کیونکہ ہم اس کا عظیم شہکار ہیں وہ ہمیں بھولتا نہیں اور مقدس پترس اس بات کے تعلق سے ایک اور بڑی اہم بات کرتے ہیں کہ جو بائبل کا خدا ہے وہ کتنا عظیم خدا ہے آپ کی توجہ میں مقدس پترس کے دوسرے خط کی طرف لیے چلتا ہوں اور اس کے پہلے باب اور اس کی انیس آیت سے لکھا ہے اور ہمارے پاس نبیوں کہ کتاب کتاب اور خوبصورت باتوں کے لیے جو اس کلام مقدس میں ہم دیکھتے سنتے سیکھتے اور برکت پاتے ہیں میں اور آپ خدا کے ارادہ میں ہیں جہاں کہیں سے زندگی میں اتار چڑھاؤ ہماری زندگی میں آتے ہیں خدا اس سے بے خبر نہیں ہے وہ اسے اچھی طرح واقف ہے بعض اوقات خدا ہمارے ایمان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں گیا اور بعض اوقات وہ بھٹی میں لگنے دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے بھیلے کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اکڑ سے توبہ کریں اپنے گناہ سے توبہ کریں اور خدا کی طرف سے ہمارے لیے تازگی کے دین آئے اور آج یہی امید اپنے ساتھ لے کر اس بائیبل سٹیڈی سے جائیے کہ میرا خدا جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں بھی نہیں پڑا تھا وہ میرے کالم سے خوب اچھی طرح واقف تھا اور آج تک واقف ہے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمارے حسنوں کو بلند کریں اور عالمی حالات سے متعلق ہمیں خبردار رہنے کا فضل انعائد فرمائے ہم دعا کریں اے قادر مطلق خداوند شکر گزار ہیں آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آپ نے ہم سے کیا جو ہمارے ایمانوں کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا سبب ٹھہر آپ سچے ہیں خداوند آپ کا کلام سچا ہے اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ضرور آپ کر کے رہتے ہیں آپ صادق القول خدا ہیں بشر نہیں کے جھوٹ بولے ہم آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں اور خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور میرے سب بھائیوں بہنوں کو جو اس وقت میرے ساتھ مل کر اس کلام کو سیکھتے ہیں ان کے حسنوں کو بلند کیجئے دلیری بخشیے حالات کا مقابلہ کرنے کا فضل تاکہ وہ آپ کی طرف دیکھتے رہے اور جب لگے کہ میرے لیے آسمان بند ہو گیا یا می نہیں برستا یا ٹڈیا میری فصل کو اجار گئی ہے یا وباہ کاسا سما نظر آئے تو وہ توبہ کر کے آپ کی طرف فرجول آئے تاکہ صبح بہارہ کا تجربہ ان کو اپنی شخصی زندگی میں ہو خداوند ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے زندہ مسیح کے پاک بزرگ قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں ایمین خداوند آپ سبوں کو ڈھیروں پر کا تنائیت فرمائیں ہم پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی تب تک آپ خداوند کی حفاظت اور خدا کی پناہ میں رہیں گارڈ بلیس یو موسیقی